یہ بات کریں کیونکہ جو میری نالج ہے تو وہ تو یہ ہے کہ ان کی لیگل ٹیم بوکھلاہٹ کا شکار تھی جو انہیں لیگلی ریپریزنٹ کر رہے تھے وہ بار بار مس ڈیکلیریشن کر رہے تھے انہوں نے غلط بیانی کی ایک چیز ایڈمٹ کی پھر جب کچھ شواہد مانگے تو وہ شواہد انہوں نے غلط دیئے دیکھیں فورم تو آپ کے پاس موجود تھا نا اب آپ یہ کہہ دیں کہ وہ ادارہ ہی بد کردار ہے ان کے ایک جو ہے چیتے نے چیتہ لفظ بھی بہتر ہے ایک چیتے نے کہا کہ جی ادارہ بد کردار ہے مطلب جو فیصلہ آپ کے حق میں نہ دے وہ انسان بد کردار ہے وہ ادارہ بد کردار ہے اس کی پشتے بد کردار ہیں یہ تو ایک بڑا ہی عجیب و غریب جو ہے طریقہ ہے اپنے خلاف آنے والے فیصلے پر ریاکشن دینے کا اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اس طرح کے جو فیصلے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بہت فیصلے بھکتے ہیں ہم آج تک عدالتوں میں ہیں آج تک صدرہ سوالی زرداری صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں وہ بھگت رہے ہیں باوجود اس کے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے وہ آسپٹلائز رہتے ہیں کافی وقت کے لیے اس شخص کو چودہ برس جیل میں رکھا لیکن ایک بھی چیز اس شخص پر ثابت نہیں ہوئے پھر کہتے ہیں کہ جی وہ بھی آپ لوگوں نے ثابت نہیں ہونے دی بھکتے بھی ہم جیلے بھی ہم کاٹے عدالتے بھی ہم جیلے نیپ کی کیسٹڈی میں بھی رہیں اور پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہوتے تو مطمئن تو کبھی بھی نہیں ہوں گیا لیکن چودہ برسوں کی جیل کاٹنے والا شخص آج بھی نہ عدالت سے بھاگتا ہے نہ نیپ سے بھاگتا ہے گو کہ اس ملک میں نیپ جو کام کرتا رہا ہے اور جو آج بھی کر رہا ہے وہ اس ملک کے حق میں نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی ہر فورم کا سامنا کرتے رہے ہیں اور یہی عمران احمد نیازی تھا جس نے کسی اور کی نا اہلی پر مٹھائیاں بانٹی آج پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن مٹھائی نہیں بانٹ رہا آج میں یہ بھی کیسے رکھتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کبھی کوئی کارکن میرے نالج میں نہیں کہ مٹھائیاں بانٹ رہا لیکن یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے مٹھائیاں بانٹی ہیں جس ملک میں سیاسی تربیت یہ ہو کہ ایک شخص ایک لیڈر کے نا اہل ہونے پر مٹھائیاں تقسیم کریں اور سیلیبریشن ہو تو جب وہ خود نا اہل ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کہے گا کسی کو تو اسی لیے انسان کو وہی بیج بونا چاہیے جس کا وہ پھل چاہتا ہو دیکھنا اگر عمران خان نے یہ بیج بویا ہے تو اب اسے بھگتنا ہے اگر عمران خان نے بار بار آئین کے ان شکوں کو سیلیبریٹ کیا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ زیاؤلگ کی دیوی شکے بھی ہیں لیکن اس شخص نے ہمیشہ کہا ہے یہ صحیح ہے تو پھر اب وہ بھگت رہا ہے لیکن میں پھر کہوں گی کہ اداروں کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے قانونی چارہ گوئی کرنا معذب معاشروں کی نشانی ہے اور عمران اس معاشرے کی بگاڑ پر طلا ہوا ہے وہ اس معاشرے سے دشمن ہی نبھارا ہے وہ اس ملک سے دشمن ہی نبھارا ہے اور جیسا کہ فیصل صاحب نے کہا کہ آج تک وہ شخص یہ نہیں بتا پایا کہ اس نے اس ملک کی بہتری کے لیے چار برس میں کیا کام کیا لیکن چونکہ اس سے یہ سوال نہ ہو کہ اس کی جو وائف ہے وہ کمیشن لیتی رہی ہے پنجاب گورنمنٹ سے اور وہ فراغ ہوگی نامی ایک فرنٹ وومن جو خاتون تھی وہ ان کی مدد کرتی رہی ہے اور کوئی ان سے یہ نہ پوچھ لے کہ رنگ روڈ سکینڈل جو ہے اس کے تانے بانے ان سے کیوں ملتے ہیں اور اس کی جواب دہی ان سے کوئی نہ کر لے اور اگر ان سے کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ جتنی ایٹی ایم مشینیں اور جتنے لوگ انہوں نے بٹھائے تھے اور جن جن کو انہوں نے یہ ٹھیکے لے کے دیئے ہیں ان سے کوئی یہ نہ پوچھ لے تو وہ اس سے پہلے کہ کوئی ان سے سوال کرے یہ دوسرے کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں لیکن آج یہ سب سے بڑا چور اور سب سے بڑا ڈاکو جو فیصل صاحب نے کہا اور سب سے کرپ مطلب یہ جس چوری میں آج ان کا فیصلہ آیا ہے نا جس طریقے سے یہ کام ہوا ہے نا یہ تو چوری بھی بڑی وکھری ہے یہ تو چوری بھی بڑی وکھری ہے عجیب سٹائل کی ہے لیکن آپ ہم سے پوچھے بحثیت سیاسی کارکن اور ایسے کارکن جنہوں نے جو ایسی جماعت سے جنہوں نے جمہوریت کے لیے جانے دیئے اور ہم الیکشن پروسس پہ یقین رکھتے ہیں جمہوری پروسس پہ یقین رکھتے ہیں تو ہماری تو یہ خواہش تھی کہ جس طرح ہم نے ملیر میں اور ملتان میں عمران نیازی کو سبق سکھایا ہے اسے مو کی کھانی پڑی ہے ہم اسی طرح اسے میاں والی میں بھی سبق سکھاتے لیکن یہ تو اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے ورنہ ہم اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مکمل تیار تھے بہت شکریہ